امت مسلمان کے حرف پر اصلاحات و اعطاء علمائی و عاصلقین جس طرح اصلاحات ہمیں ہے ہم سب کے حباؤ اصلاحات کی ارواح امت مسلمان کے حرف پر حصول ہم کی جلو تھا اور رضو اللہ علیہ السلام کے طرح برشتہ امام میں مسلمین و امینین کی ارواح تھا اور جو قیامت تک تک اصلاحاتی امت میں مہدہ ہونے والے مسلمان ہیں سب کے حور پر حصول اللہ رسول اللہ سنائیں فعریفیں ساری حضات کے دن ہیں تو ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے اور ہم سے محبت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے اللہ پاک جو ہم سے محبت فرماتا ہے اس نے بڑا بڑی دلیل بڑا ثبوت یہ ہے تو اس نے ہمیں اس محبت کے دامن سے مبستہ فرمایا ہے جس بڑا بڑا دامن کی ہوا ہی امت کی مغفرت کے لئے پاک جس میں کوئی شکر ہے جس میں کوئی شبہ ہے وہ خدا سرگاری دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن کی ہوا ہی امت کی مغفرت کی سواب ہے اور امت کی مغفرت کو اس طرح اڑا کر لے جائے جیسے وہاں خس و خشات کو اڑا کر لے جائے جائے اور یہ ضرور ہے اس بات کی کہ اللہ پاک ہم سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے اس نے ہمیں آخری امت میں رکھا وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پہلے بھیج دیتا نہیں بھیجا حضرت موسیٰ پاک کی اقلام میں محبت دیتا حضرت عیسیٰ پاک کا امتی بنا دیتا حضرت نوت علیہ السلام کا امتی بنا دیتا مگر پسٹے ہیں پسٹ جاتے خس و خشات کی طرح بلکل اڑ جاتے اور ذرہ کی طرح پناہ ہو جاتے اس کے ارادہِ عزلی و متلک میں ہمارے لئے خیر ہے ہمارے لئے اس کا عینب آمد ہے ہم پر اس کا خضر ہے ہم پر اس کا قرم ہے ہم پر اس کی رحمت ہے ہم پر اس کا عطا ہے اس کی یہ سبب ہے کہ ہم غلام ہیں اور آقا محمد الرسیل جاہاں سلطہ جاہاں جاہاں سلطہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار فرمانی عربان کی تقریب ہو گئی جیسے امیاء کے عربان کی تقریب ہوئی پھر اللہ نے تم کو ایلادہ کیا تمہیں ایلادہ کیا گیا جیسے کسی بہترین فتری میں کپڑا دیار ہو بہترین فتری میں اور بادشاہ کے عربان کے لیے اس سارے کپڑے کی چھوڑ پیل کر کے ایلادہ کیا جائے پھر اللہ نے عربان میں سے تمہاری عربان کو ایلادہ کیا اور پھر پھر آگیا وہ عربان جو محمد کی بھلا 20 جو محمد کی بھلا جو محمد کی بھلا موسیقی تو ادا نہیں کر سکتے ارگر نہیں کر سکتے کہ جہاں کوئی شریعت میں بھی افصل نہ بچے مفرق کا شریعت امتارہ میں نہیں جہاں کوئی سبب شہنہ بچ سکتی ہو مفرق کی اس کے بعد بھی نبائے افصلہ کھا اللہ علیہ وسلم یہ ہے نعمت ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ ہے نعمت ہے پوچھئے ہم امتوں سے جہاں ہاتھ کھا رہے سبب اللہ علیہ وسلم سبب اللہ علیہ وسلم بجہا اللہ لہوں کون کے لئے ترکھا سہی یہ قرآن ہے اللہ فرکتے ہم نے کہا پڑ جاؤ بندر بجہا اللہ آنکال اللہ مادئی جدیہ وما خلفا ہم نے پہلوں اور پچھلوں کے لئے انہیں شادی بتا دیا دکھاؤ ایک بندہ امت میں مستفا کی جو مندر منا ہو دکھاؤ ایک بندہ امتیں مستفا میں جس پر آسمان سے پتھل بھی گرا ہو دکھاؤ ایک بندہ اگرے کنہ کار دکھا سکتے ہو پر آزان کے منطلع نہیں دکھا سکتے کنہ کارو نہ اور بات ہے مستفا کا ہونا سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یہ یہ انہام ہے جدہ وما خلفا جدہ وما خلفا جڑ آئے ایک ختم میں نمو جدہ وار جڑا جڑا آئے ایک ختم میں نمو جدہ وار جڑا اور کیوں نہ کہیں اس نبی کے نام کو جدہ وار کون پوچھتا تھا ہمیں با خدا اگر کسی اور امت میں ہوتے تو اللہ پتہ جانتا تھا مفدریاں میں یہ درس ہوئے فرمایا یہ بابون تیرے ہیں یہ تیرے ہیں یہ تیرے ہیں بابون ان کی بخشش کے لئے رویاں نہ کر ہم عادت کرتے ہیں جو تیرے ہیں وہ تجھے ہی یہ سباب جنت میں ہم ساری دنگی شکر اللہ تعالیٰ ادا کرتے ہیں بھائیو بھیلیو یہ انعام ہے ہم پر اللہ سبحانہوں نے ہمیں حضور کا دامن عطا کرماتا دامن عطا کرماتا دامن عطا کرماتا اکس دامن کو دیا جس دامن پکڑنے کے لئے ہم یاد کڑکتے کرتے ہیں بیس یہ کافر کا دامن دامن عطا کرے مصابہ گیا جہی نا یادنہ ہوتن ایلیمنٹ دامن عطا کرتے ہیں پوچھو کوئی پوچھو والا بریڈ ویرزیلہ داروں کا نفتوں کا نزولو آپ برماتے ہیں یہ تو کوئی پوچھا سے پوچھے کس کو دیکھا کیا پوچھا سے پوچھے کوئی اوہ بھائی امید کیا بتا ہے مقام مصطفیات کے کور کلی دکے آہ کے پید پیدی دکے پید پیدی در شوڑبا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اس کا مقام جس کا پسینہ آئے تو سیابہ بہتنوں میں بھائیں شریف بھائیں اور نئے قسم خدا کی پیدی دکے کسی پھول میں وہ مشبور نہیں جو محمد کے پسینے میں اللہ اللہ اللہ